اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کلن الا کذبر رسول فحق عقاب صدق اللہ العظیم یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے جو اس سے پہلے ہلاک کیا جا چکے ہیں ان کے قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح قوم حود اسی طریقے سے ذو العطاق فرعون سمود اور قوم لوت یہ سب ہلاک ہوئی ہیں اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں جو ٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے وعاد وفرعون اور فرعون ذو العطاق میخوں والا کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا تو جب وہ لاو لشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھونتے ہوتے ہیں جن سے کہ خیمے گاڑے جاتے ہیں اس کے لیے تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے وَسَبُودُ وَرْقَوْمِ سَبُودُ وَقَوْمِ الْلُوتِنِ وَالْقَوْمِ وَاسْحَابُ الْأَيْكَا اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے اولائق الاحزاب یہ ہیں وہ جماعتیں یہ ہیں وہ گروہ یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کلن اللہ کا زبر رسولہ ان سب نے رسولوں کی تقزیب کی فَحَقَ عِقَاب تو وہ میرے سزا کے اور میرے عقوبت کے مستحق ہو گئے وَمَا يَنْدُرُهَا اُلَا إِلَّا سَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھار کے ایک ہی چنگھار ہوگی ہماری طرف سے مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا یہ ایک مسلسل آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زوردار آواز مسلسل چلے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے بس آپ کا نماز کے دوران اس کا تنربہ ہوتا ہے تو کیسے یہ تھر ہو جاتی ہے انسان کی حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے ایک دو منٹ کی بات ہے لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے ویسے بھی آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویز جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے اور ان ساؤنڈ ویز کے دریعے سے بھی اور یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے یہ اگر اتنی زوردار ویز ہوں تو ان سب کو توڑ پھڑ کر رکھ دیں گے جو کچھ معدلی کوئی عصوات عالم ہے تو ان وَمَا يَنظُرُوا هَا أُولَائِ بلکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک چنگھار وَمَا يَنظُرُوا هَا أُولَائِ لیکن وہ رکے گی نہیں بیچ میں دم نہیں لے گی مُسَلْسَل وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِتَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے قِتَّنَا چِتھی ہماری پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد یہ خرچ اور یہ بچت رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا جَلْدِ دے دے ہمیں لَنَا قِتَّنَا ہماری چِتھی ہمارا گرنڈ اور دیبٹ بیلنس جو ہے بیلنس شیٹ دے دے قبل یوم الحساب اس جوم الحساب سے پہلے اس میں علامہ یا قولون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وَذْقُرْ عَبْدَنَا دَاوُود اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داوود کا ذل عید جو بڑی قوت والا تھا اِنَّهُ عَوَّاب وَرُسَعْتِ وَبَحْتِ رُجُوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعْرُهُ ان کے ساتھ ہی تصویح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز بھی لاکر شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی وَتَعْرَ مَعْشُورَ اور پرندے بھی جو جمع کر دیے جاتے تھے یہ ان کے ساتھ مل کر حمد کے تلانے علاقتے تھے یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داوود کی طرف اور پھر داوود جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جناب میں رجوع کرتے تھے وَشَدَدْنَا مُلْقَهُ وَآتَعْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَسْلُ الْخِطَابُ اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مصبوط کیا تھا اور ہم نے اسے حکومت عطا کی تھی اور فَسْلَ الْخِطَاب بھی عطا کیا تھا یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے فیصلہ کن بات ہو دو ٹوک ہو اور یہ قسم کے لئے مجبے اتمنان ہو وَحَلْ عَتَعَكَ نَبَعُ الْخَصْمُ اب یہ جو تین چار واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارے کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کی تفصیل کے لئے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابق تک نہیں رکھتے ہیں لہذا ایک محتیعوں سمجھ یہ کہ ایک ہمارے لئے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے آخر نبی اور رسول جو ہیں وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی وہ معصوم ہوتے تھے بہی مانا یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحانی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا وہ تو اگر یہ رجحانی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے پھر وہ انسان نہ رہتے جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفیم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا روک لیتا تھا تو وقت کے اوپر بچا لینا روک لینا جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے ہیں دو مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھی وہاں پر فوشگوئی بھی ہوتی تھی شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے تو دو مرتبہ حضور کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جام دیکھوں کیا ہوتا ہے وہاں پر میں بھی شریک ہوں لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہیں فاصلے پر ہوتا ہوگا ظاہر بات ہے این مکہ میں تو نہیں تھا ہو تو جیسے اکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا تو راستے ہی میں کہیں تھوڑی دیت آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نید آگئی یہ ساری راست ہوتے رہے ہیں صبح آگ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکلی پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ابھی نبوت آپ کو ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں نبی کی روح جو ہے وہ تو اسی امتیاد عشان کے ساتھ تھی لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آپ کی عمر چالیس برس کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اور اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا اس کے پیچھے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیوییں تھی یہ جو تعدد ازدوات چار کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آتر ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے تو حضرت دعوت علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا بیویاں تھی بہت سی لیکن اسی اثناء میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا لغمت ہوئی اس سے وہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی اس خیال کا دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لیے کہ تم کیا سوچ رہے ہو یہ غلط بات سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کر دی اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا یہ مقدمہ تھا ان کی خبر اس تصور المحراب جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں حجرے میں جہاں حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آگئے اس دخلو علی دعوودہ اب جب وہ وہاں وہ تنہا اللہ کی آدمے تھے محراب میں دیکھا دعوت میں یہ دو اشخاص آگئے ہیں فَفَضِعَ مِنْهُمْ تو وہ ڈرے ہوں سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئیں کس ارادے سے آئیں ہیں دو انسان ہیں قَالُوا لَا تَخَفُرُ ان کا کہ آپ ڈرے نہیں خَسْمَانِ بَغَا بَعْدُنَا عَلَى بَعْدِن ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق خَسْم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بل مقابل ہوں مقالف ہم دو مقالف ہیں بغا بادنا عَلَى بَعْدِن ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے فَحَقُمْ بَعْنَنَا بِلْحَقُ تو ہمارے بابین حق کے ساتھ فیشنہ کیجئے وَلَا تُشْتِت اور دیکھئے سے ٹالی یہ نہیں آپ کہہ کے کل آنا پر سو آنا یہ نہیں یہ معاملہ ہمارا بڑا امرجنسی والا ہے فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں وَحَدِنَا الْا سَوَائِسْسَرَات اور ہمیں پھر ہدایت دی جیسے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کونسی شکل بہتر ہے کونسا راستہ صحیح ہے اِنَّا حَذَا آخِی اب یہ جو مدعی تھا وہ کہہ رہا یہ میرا بھائی ہے لَهُ تِسْعُون وَتِسْعُون ناجتن اس کے پاس ننانویں دنبیاں ہیں یعنی اس کا جو بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس وَلِيَا نَاجتُ الْوَاہِدَا میری ایک دنبی ہے اصل میں اس تورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ننانویں بیویاں ہیں میرے پاس صرف ایک بیوی ہے فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا اب وہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دے دے وَعَزَّنِي فِي الْخِتَابِ اور اس نے مجھے دبا لیا ہے یعنی دباو ڈال رہا ہے مجھ پر پریشرائز کر رہا ہے جو گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالِكَ بِسْوَالِ نَاجتُكِ حضرت دعوت نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے واقعیتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دمی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دمیوں میں اس کو بھی شامل کر لے دیور میں وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَ الْخُلَتَاءِ لَيَبْضِي بَعْضُمْ عَلَى بَعْضِن اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے قریبی رشتدار ہوتے ہیں قرابتدار ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں یہ شریکے والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَا كَسِيرًا مِنَا كَالَتَاءِ لَيَبْضِي بَعْضُم وَلَى بَعْضِن کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں اِلَّا لَذِينَ عَامَلُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان کے جو صاحبِ ایمان ہو اور نیک عمل والے ہو وَقَلِيلُ مَاہُم اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ جو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے وَخَرَّ رَاكْعَمْ وَعَنَابْ اور وہ گر پڑے سجدہ کی اندر رکوع کہہ دیجئے سجدہ کہہ دیجئے راکعم گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا آیا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو جو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا یہ آیت سجدہ ہے یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلطلے میں آئی ہے اس کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نویت کا یعنی ان کا قول بھی موجود ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع آپ انہوں نے سنا ہو حضور سے یا یہ کہ وہ صرف جو ہے روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو اللہ عالم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسے پہلے سورہ احضاب میں حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے وَلَوْ آجَبَكَ حُسْنُهُنُ یہ وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ کی طبیعت میں احمادگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں لیکن اب آپ خواب ہوت آپ کو پسند بھی آ جائیں لیکن آپ اب نکاح نہیں کریں گے تو یہ جو انسانی تقادے ہیں ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقادے بھی ہوتے ہیں لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا حفاظت کر لیتا ہے اس لیے کا نام ہے اسمت انبیاء فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِق تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَذُلْفَا وَحُسْنَ مَعَبُ اور یقین ہمارے پاس دعوت کا لیے بہت موچا برتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھیکانہ ہے جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت عالی مقام ہم عطا کریں گے ہم نے کہا کہ دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تمہیں حاکم بنایا ہے فَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق تو لوگوں پہ جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اور دیکھو اپنی خواہش کی پیرمی نہ کرو فَيُدِلَّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر اپنی خواہش کی پیرمی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازمان گمراہ کر دے گی بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے اِنَّنَّنَّذِينَ يَضِلُّونَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ الْشَدِيدِ یقیناً وہ لوگ جو بہت جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لئے تو بڑا سخت عذاب ہے بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَاب یہ بھٹکنا ہوتا اسی لئے ہے کہ انہیں آخر یاد نہیں رہتی بس ہم ہم اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو وہ یوم آخر اگر یاد رہے آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو اسی دھاریتا ہے وَمَا خَلَقْنَا سَمَا وَلَنَّا وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس سے بیکار پیدا نہیں کیا اب یہ وہی لفظہ جو ہے دوبارہ جو سورہ آل عمران میں تھا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا سُمْحَانَكَ فَقِنَا عَذَا بَنْدَارِ اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْلَاكُمْ عَبَسَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُشَعُونَ لَا تُرْجَعُونَ تو یہ عبس اور بیکار کام کرنا اللہ کے شان سے بہت ہی سمجھئے کہ بعید ہے ذَلِقَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ تو حلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنِ صَالِحَاتِكَ الْمُسْيِّدِينَ فِي الْرَقُ درہا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں فساد بچایا یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں بھلائی کے کام کر رہے ہیں کچھ ہیں بدماش ہیں شریر ہیں بد امنی پیدا کرتے ہیں گھوٹ مار کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے بدماش ہے شریرے جن کے لئے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے ان کے لئے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے کچھ نہیں ہے جہاں دعو لگ جائے جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہے اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لئے ہر دم جو ہے وہ تیار ہیں دیکھتے نہیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے تو وہ تو پھر نفع میں رہے اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے گھاٹے میں یہ رہے جو بچارے بچ مچ کر چلتے کسی کا دل نہ میں دکھا دوں کسی کا حق نہ مار لوں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں محنت سے اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں وہ تو پھر گھاٹے میں رہے گی آخرت ہونا لازمی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا بیکار پیدا ہوئی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمان بہت بڑا فرق ہے ان کی جبلت ہے صرف باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا رگلہ الٹا نکل رہا ہے تو نتیجہ سن دلوف ہونا چاہیے کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی کتاب ان انزال لاہو علیکہ مبارکون یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے مبارکن بہت بابرکت ہے یہ برکت کے نفس کو یہاں سمجھ لیجئے برکہ عربی زمان میں کہتے ہیں کسی شہ میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شہ وہ برکت ہے کوئی شہ پوٹنشلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے استعمال نہیں کر رہے آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے کوئی شہ جو آپ کو اس کا احساس دلا دے پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں ایکسپلائٹ کریں اسے برور کار لائیں وہ شہ برکت والی ہوئی ہے تو یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید میں یا تو بام مبارکہ باران رحمت بارش برستی ہے زمین میں وہ پوٹنشل روئیدگی موجود ہے ڈورمنٹ ہے بیج پڑے ہوئے پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے آسموسس شروع ہوتا ہے پانی دافل ہوتا ہے بیج کے اندر وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے اب وہاں سے وہ جو روئیدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے اب دو پتیاں نکلی ہیں تو مام مبارکہ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے موجود ہے اس کی روح میں ہے ہے نورِ تجلی بھی وہ ہے تمہارے اندر لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے اس کو نکال کر برامت کرنا اس کو سامنے لانا اس نیکی کو بروے کار لانا اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی دشو نمہ اس کا پروان چڑھنا یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے تو یہ کتاب مبارک ہے کتابن اندر ناہو الیک مبارکن لیت دبرو آیاتہی ولیت اذکرا انالباب یہ مبارک ہے بابرکت ہے تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَا سُلیمَان اور ہم نے دعوت کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا نعم العبد بہت ہی اچھا مندہ تھا ہمارا انہو اوواب اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا ہماری طرف رجوع رہتا تھا توجہ رہتا تھا گیاں دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے فوجوں کی انسپیکشن کی تھی تو وہ فوجیں کے جو انسانوں کی بھی تھی جنوں کی بھی تھی یوزعون ان کی رجمنٹس بنائی گئی تھی بٹیلینز بنائی گئی تھی اس میں پرندے بھی تھے اسی طریقے سے اب جو جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شہ تھی تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی تو وَإِذْ عُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ اَسَّافِنَاتُ الْجِعَادِ جو بہت ہی عمدہ بہت عالی نسل والے بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے معاینہ کر رہے تھے حضرت سلیمان فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُحُبَّ بَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ ہوا یہ کہ اس میں کوئی دیر ہو گئی شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی جیسے کہ حضور کی اثر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی غضوہ احزاب میں اور اس پر حضور نے لانت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج اثر کی نماز اور خاص طور پر جس کا صلاة الوستہ عام طور پر جن کے گمان ہے وہ آج ہماری قضا ہو گئی تو اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر یہ خیر ہے نا یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے دولت ہے ایک آدمی کی بہت اچھی پونجی ہے اس کی محبت میں اِنِّ اَحْبَبْتُحُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا حتی طوارت بالحجاب حتی طوارت شمس بالحجاب یہاں گویا کہ سورج کا لذب محضوف ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا اوٹ میں آ گیا رُدُّوحَا عَلَيَّا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤو ان گھوڑوں کو فَتَفِقَ مَسَّمْ بِسُّقِ وَالْعَعْنَاقِ تو اب وہ لگا تلوار مارنے نہیں نہیں وہ تو پوچھنے کے لئے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں جیسے کہ آدمی جبکہ بہت ہی گھوڑا بہت عالی نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر تو اس سے ایک اپنایت کا سعیساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ جو اتنی یہ بات سیری وہی ہے جو خامتخواہ اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ غربہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے خامتخواہی تعویل کی کیا غرورت ہے جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غضوہ اہد میں تلوار پھیت کر بیٹھ گئے تھے جب محمد یہ قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کس کے لئے لڑنا ہے حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لئے تھا محمد کے لئے اتنی لڑنا تھا دیکھتے ہیں تحضیت ہوتی ایک وقت میں احساسات و جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت وہ بھی تلوار کھیج کے بیٹھ گئے تھے جوشت کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اب گردن وراد ہو گا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں انہوں نے پھر آکے خطبہ دیا ہے اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے وَمَا محمد اللہ رسول قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ وَمَا مَا تَوْ قُتِلًا قَلَطْتُمْ عَلَا قَابِكُمْ اور ساتھی پھر انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ مَن کَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وَمَن کَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ کوئی شخص اگر محمد کو پوچھتا تھا محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے محمد کا انتقال ہو گیا اور جو کوئی اللہ کو پوچھتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی وہ زندہ رہنے والا ہے تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے بارہ یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَا كُرْسِيهِ جَسَدًا سُمَّ عَنَاب اس معاملے میں تو ایک مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کام ذکر ہو رہا ہے یہاں پر حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک واقعہ پر اسی طریقے کا یہ خطہ کہہ دیجئے جیسے کہ خطہ حضور سے ہو گئی تھی سورہ کحف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کحف کون تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور وہ ذلقردین کون آپ گئے دیں ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا میں دے دوں گا لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے آپ پھر دیکھئے آپ کی جان جو ہے وہ زیق میں آگئی کے نہیں آگئی لوگوں نے تعلیم پیٹ دی بس سٹی گم ہو گئی کہاں اب تمہاری وہ وحی اور کہاں تمہارے پاس وہ دریائی علم اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھی وہ آیت بھی سورہ کا حق میں ناظر ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِنِنِنِ فَائِلُن ذَلِكَ غَدَلِ اللَّهِ اَشَاءَ اللَّهِ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی حجز یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ کے بغیر ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے لئے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا پھر ان کی گریفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گریفت ہوتی ہے یہ قائدہ قانون ہے تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا اپنے کچھ شپیت ساداروں سے ناراض ہوئے ان سے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں صحبت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان خات پھر پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا شاید اتنا پھر میں دستیں نگلنا رہوں اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے دورہ سا کو ست ماہ سا ہوگا چھ ماہ سا ہوگا وہ پیدا ہوا دائی نے لاکر ان کے تخت پر کرک دیا اور شاید اس کا چرچہ بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اس معاملے میں انہوں نے کچھ سبکی اٹھانی پڑی وہ ہے وہ واقعہ جو یہاں بیان براہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمَانَا اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا سا سُلِمَان کو وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي يَهِ جَسَدًا سُمَّانَا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ایسا جسد لاکر لوتھرا سا ڈال دیا تھا وہ دائی نے لاکر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اس پر بھی توپہ کی بلکہ یہاں تک نوایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے لیکن اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذباتی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے میری خطا وَحَبْلِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِهَدٍ مِّنْ بَعْدِي اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تو نے کیا جو ہم دونوں پر احسانات کی ہیں یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں رَبِّ عَوْزِنِيَنَشْكُرَنِيَمَ تَقَلَّتِيَنَمْتَعَوْا عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَعَلِدَيَّ وَنَعْمَلَصْوَالِحَمْ یہ حضرت سلیمان کی دعا پہلے آ چکی ہے وَحَبْلِي مِلْكَ لَا يَنْبَغِي لِهَدٍ مِّنْ بَعْدِي مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لئے ممکن نہ ہو اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جی حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی ان کا حقانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے واقعی تر یہ مثالی ہے ایک معاملہ لا يَنْبَغِي لِهَدٍ مِّنْ بَعْدِي میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ یقیناً تو ہی ہے دینے والا عطا کرنے والا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانِ حَيْسُ وَعَصَابِ تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لئے مسکر کر دیا اس کے حکم پر وہ چلتی تھی اس کے حکم سے چلتی تھی بڑی ہی نرمی اور آجتگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفینوں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جنہوں وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ لے کر جاتی تھی وَشَيَاتِينَ كُلَّ بَنَّائِن وَغَذْوَاسَ اور ہم نے مسکر کر دیئے تھے اس کے لئے وہ شیاتین یعنی جنات کُلَّ بَنَّائِن جو سب کے سب بنانے والے تھے امارتوں کے بنا بننا کہتے ہیں میمار کو حسن البننا شہید عحمت اللہ علیہ ان کا خاندانی پیشتہ جو ہے وہ تعمیر وہ میمار خاندان سے تھے اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا آپ سعودی عرب میں جائیں گے سقا وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جدہ امجد جو ہیں وہ حرم کے اندر پانی پلاتے تھے لوگوں کو ساقی کے کام کرتے سقا وہ اپنے نام پر سقا لکھتے انہیں کوئی وہ نہیں خباز نانبائی خاندان چلا آرہا ہے خبازوں کا خاندان نانبائی ہیں تو کام کیا تھا تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نا فرہاد کو نام سیدھی سے بات ہے تو وہ بننا وہ ان کے لئے تھے میمار وغواس اور گوتہ خور گوتہ کرنے والے سمندروں میں گوتہ لگا کر اور وہاں سے موتی وغیرہ نکالنے والے وآخرین مقررین فی الاسفاد جو لوگ تو رہتے تھے اور کچھ اور قوم ہوتی تھی کہ جو جکڑی ہوئی ان زنجیروں میں یہ جنات کی طاقب جو ہے ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہ رہتی تھی کہ جہاں امرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے ہاں ذا عطا و نا ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے سلمان یہ ہماری عطا ہے تمہارے لئے فمنن او امسک چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر لوگوں پر احسان بھی کرو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں لکھا ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَذُلْفَهُ وَحُسْنَ مَعَابِ وَرْيَقِينَ اس کے لئے ہمارے پاس بہت مونچا برتبہ بھی ہے اور بہت امدہ ٹھکانہ بھی ہے جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت مونچا ٹھکانہ ملے گا وَسْكُرْ عَمْدَنَا عَيُوبَ عَيْزْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْبِنْ وَعْزَابِ اور طرح یاد کیجئے ذکر کیجئے حضرت اعیوب کا علیہ السلام ہمارا بندہ اعیوب اس نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْبِنْ وَعْزَابِ کہ شیطان نے مجھے چھوٹ لگا دی ہے بڑی تکلیف اور عزا اور تکلیف اور اس کی بیماری تھی جن بھی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا اور اس درجے اس میں کوئی تعفن بھی تھا کیلے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیاں بیوی بچے ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی جب تک کی پھر بعد میں آ کر سب ہمت ہار کر ان کو چھوڑ کر چڑے گئے تھے تو گویا کہ اس قسم پرسی کے عالم میں پھر انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرقش بے رجلے کا ذرا اپنا پاؤں مارو زمین پر حاضہ مختصلل یہ اب تمہارے اس ایڑی کے جو نور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے باردن و شراب چھنڈا ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو شاید اسے کو ہم کہتے ہیں گندھک کے کوئی چشمہ نکل آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لیے جشمیں ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اسے شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے اب پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل و عیال سب واپس بھی آگئے اور یہ کے مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل و عیال اتا کیا رحمت ام منہ یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا و ذکرہ اور یاد دہانی اور نصیحت لے اولی الالباب ہوش مند لوگوں کے لیے و خود بھی یدے کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر رکھا تھا کہ میں تمہیں سو کورے لگاؤں گا یا سو تمہیں ماروں گا کمچیاں تو غصے میں آ کر اب وہ قسم کھا لی اس کے اوپر لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے بیوی بھی آگئے اب کیا کریں وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکوں کا ایک تھبہ لیوی جیسے جھاڑویں ہوتی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکے ہیں تو وہ لے لو خود بے یدے کا زغصن تم لے لو اپنے ہاتھ میں سیکوں کا ایک مٹھا فضرب بھی اور اس سے ایک ضرب لگا دو اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹیں گی نہیں وہ سو وہ جو ہے کمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں ہم نے اسے اپنا سبر کرنے والا بندہ پایا نعم العبد کیا ہی اندہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا انہو عواب یقینا وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور عساق کا اور یاقوب کا وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے یعنی بڑے ان کے قوتوں والے والابسار اور آنکھوں والے مشاہدہ بھی غور و فکر بھی ہاتھوں والے بھی طاقت والے بھی انہا اخلصناہم بخالصتن ذکرتدار ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے ایک خالص شے کونسی ہے آخرت کے گھر کی یاد دہانی یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے انہا اخلصناہم بخالصتن ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسا کہ میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے ملچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا اس کا ایک ایک منٹ اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کا ایک ایک قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلق خدا کو خدا کی طرح بلائے اللہ کی طرح بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے برے انجام سے اس کے سوا کیا ہو جیسے ہمارے شیخ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ آ رہے ہیں وہ آئے تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آ کر بیٹھے ہیں اجمیر میں جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا درد تھا راج پوتوں کا مرتبی مقام اس لیے کہ شیخ علی حجویری جو لاہور میں ہیں جن کو داتا گنجمس کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ یہ مہین الدین اجمیری کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی این جو سمجھئے اجمیر جو ہے وہ تو راج پوتوں کا گھڑ اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ گیا اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے اور کاروبار تو وہ کرنے نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مصطفین میں سے ہو جاتا ہے وہ لگ آبے آ رہا ہے اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ چنیدہ لوگ جو شخص اپنی زندگی کا حدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے جینا بلنا اسی کے لیے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پر اس کا اونچہ بقام ہے وَسْكُرْ إِسْمَائِلَ وَلْيَسَعَ وَذَقِفْلُ اور ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی اور یسع آیاس اب ان کے بارے میں صحیح توپے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دو جو ہیں یسع اور ذلکفل ذلکفل کے بارے میں تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی تھے ذلکفل پہ یہاں فے سے بدل گیا ہے قبل وستو کا شہزادہ سدھارتا گوتمہ بدھا بدھا تو اصل اس کا لقب ہے جو باگ میں بن گیا ہے سدھارت اس کا نام تھا سدھارتا گوتمہ بدھا اور قبل وستو کی ریاست تھی اس کا اشارہ زادہ تھا وَكُلُّ مِنَ الْاقِيَارِ یہ سب کے سب بھی بڑے ہی امدہ لوگوں میں سے تھے حَذَا ذِكْرٌ یہ ایک ذکر ہے یہ ایک تذکرہ ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَبْ اور یقیناً ان متقین کے لیے تمام متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی آنے کی اچھا ٹھیک آنا ہے جَنَّاتِ عَدْنِ وَالْبَاغَات وہ باغات جو رہنے والے ہوں گے ریزیڈنشن ہوں گے بسنے والے مُفَتَّحَقَلْ مُفَتَّحَقَلْ لَهُمُ الْأَبْوَابِ جس کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے گئے ہوں گے یہ اس سے بھی آگے آگے بھی آئے گا سورہ زمر میں بھی یہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنرل کیوں کہ استقبال کے لیے جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ کھولوں کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آگے دستگی دے گا تب ہی کھولے گے اس کا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مجرم پہنچ جائے گا جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے یہ مضمون جو ہے سائیملٹینیس کنٹرانس کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں ان کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں گے درنات عدم کے متقعین فیہا یدعونا فیہا بفاقی حتن اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے یدعونا آرڈر دیں گے مانگیں گے طلب کریں گے اس میں بفاقی حتن میوے بھی قصیرت انکسرت سے وشراب اور مشروبات بھی اندہ سے اندہ مشروبات وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ تَرْفِ اَتْرَابِ اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں کہ جو نیچی نگاہ والی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی حَذَا مَا تُعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دل اِنَّ حَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ اور یہ ہوگا ہمارا رزق ہمارا عطا کردہ دی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگی یہ نہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گے یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیش حَذَا وَإِنَّ لِيَتْتَاغِيرَ اصلا شرع بہاب یہ تو ہے اہل جنت کا معاملہ لیکن جو سرکش تھے جو باغی تھے ہمارے ان کے لئے ہے ایک برا لوٹنے کا مقام بری جگہ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے فَبِسَ الْمِحَاد اور وہ بہت سے برا بھی چھونا ہوگا حَذَا فَلْيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاق اور کہہ رہی جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا فَلْيَذُوقُهُ اب وہ اس کو چکھیں حَمِيمٌ جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا غَسَّاق زخموں کا دھوون جو زخموں کو صاف کرتے ہیں جس پانی سے پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جس سے انسان کی طبیعت عبا کرتی ہے وَآخر وَمِنشَتْ لَهِ ازْوَاج اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو بھی ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی گھناونی بَدْزَائِقَ حَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَاكُم اب وہ جہنم میں جو لوگ پڑھے ہوئے پہلے سے جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئے جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو وہ کہیں گے اب تو پہلے یہاں مصیبت میں ہیں جگہ بھی یہاں نہیں ہے تنگی ہے حبس بھی ہے یہ بھی ہے اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج حَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَاكُمْ انہوں ایک اور فوج آ رہی ہے جو تمہارے اوپر دھسی تلی آ رہی ہے لا مرحب امبہیم ان کے لئے کوئی کشادگی نہ ہو کوئی مرحبہ نہیں ان کے لئے مرحبہ یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا گریٹنگ کا مرحبہ مرحبہ یعنی آئیے آئیے آپ کے لئے کشادگی ہے ہر جگہ آپ کے لئے یہاں سہولت ہے وہ کہیں گے لا مرحب امبہیم اب یہ نئے آنے والوں کے لئے یہ نئے انسٹالمنٹ آ رہی ہے یہ جہنمیوں کی یہاں کوئی ان کے لئے جگہ نہیں انہوں سال النار یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں قالو بل انتم وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم لا مرحب امبکم تمہارے لئے نہ ہو کوئی کشادگی تمہارے لئے کوئی مرحبہ نہ ہو انتم قدم تموہ لنا فبیس القرار یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لئے فرام کیا ہے تم ہم سے پہلی نسل ہو تم نے وہ سارے جو ہے غلط اور طریقے ایجاد کیے تھے تم نے وہ قائد جو ہے وہ ہمیں سکھائے تھے ہم تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں بل انتم قدم تموہ لنا فبیس القرار تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہنے کی ٹھہنے کی قالو ربنا من قدم لنا هذا فزد ہو عذابا زیفا زندار اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لئے یہ چیزیں کی وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے ہم یہاں آپ لوگ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کمی کاری لوگ تھے وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم تو ان کو استعزائی کرتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آ رہے آپ کے پاس داہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے وہ یہاں توڑا ہی ہوگے اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو وہ یہاں نظر نہیں آ رہے جن کو ہم کلنا نعودنہم من الاشراء جنہیں ہم بڑے لوگ سمجھتے تھے اتخذناہم سکریا کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی ہسی تھٹا بنا لیا تھا ام زاغت انہم الافسار یا ہماری نگاہیں ان سے قج ہو گئی ہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہیں تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے یہی جھگڑا اور یہی جہنمیوں کے مابین یہی تقرار ہوگی کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منظر ہوں خبردار کرنے والا وَمَا مِنِ الٰہِنِ اِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ نہیں ہے کوئی الہ مابود سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے اکیلا ہے اور طہار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے ربُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے مالک ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی عزیز ہے زبردست اور الغفار ہے بچنے والا قُلْ هُوَا نَبَعُنْ عَظِيمِ نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لفظے کے اس لئے آخری پارہ شروع ہوتا ہے اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ اللَّذِي هُمْ فِيَ مُقْتَلِفُونَ قَلَّا سَيْعَلَمُونَ اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ بہت ہی فیصلہ کل بات ہے لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلْمَلْعِ الْعَالَى اِذْيَا خْتَسِبُونَ اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ملعِ عَالَى میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس کا ذکر سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ بھی کسی کے رائے ہوگی کہ اب اذا آپ بھیج لیا جانا چاہیے کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں ہوتا وہ ہے جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے لیکن دائر بات ہے کہ وہ بھی آقل ہستیاں ہیں تو ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آراء ہوتی ہے تو آراء کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے مَا کَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَعِ الْعَالَى میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملعِ عَالَى میں فرشتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اِذْ يُوحَا إِلَيَّا إِلَّا أَنَّمَا نَنَذِيرٌ مُبِينٌ مجھے تو بس یہ میری طرح وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقُ الْبَشْرًا مِنْ تِعِن اب مصحف میں یہ آخری اور ساتھویں مرتبہ یہ قصہ اِبْلیس و آدم آراء ہے سیبنس ٹائم جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر بشر من تین ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے فَإِذَا سَوَّتُهُ جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں درست کر دوں ٹھیک ٹھیک بنا چکوں نکس سکھ سے درست کر دوں اس کو فریشنگ تچیز دے دوں تسویہ اس معنی میں آتا ہے تخلیق تسویہ سَبْحِزْمَ رَبِّكَ الْعَالَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا تو تخلیق کے با تسویہ ہے یہ وہاں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات ہوگی فَحِزَا سَوَّتُهُ جَبْ مَنِسَ پُورَا بَنَا لُو وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب یہ روحی کو ضرور نوٹ کیجئے فَحِزَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گویا کہ مسجودِ بلائق ہونا آدم کا اس روحِ ربانی کی بنیاد پر ہے اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے جب تک کہ روح نہیں پھونکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روحِ ربانی کی وجہ سے جو اس میں پھونکی گئی ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةُ وَقُلْنَهُمْ اجْمَعُونِ یا آیت جونکہ تُو پہلے بھی آ چکی ہے کس قدر زور ہے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سب کے سمجھے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر اللہ ابلیس نہیں کیا ابلیس نے استقبرہ وقانہ من الكافرین اس نے استقبار کیا گھمنٹ کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا پہلے ہی سے اس میں کفر تھا چھپا ہوا تھا تکمر تھا چھپا ہوا تھا اب وہ کفر اور تکبر جو سامنے آ گیا جیسے منافقین کا نفاق غضو عذاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا اور کہا اللہ نے اے ابلیس کیا ہوا تجھے کس چیز نے منا کیا کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے رہا تو قرآن میں عیدی بھی آتا ہے اپنے ہاتھوں سے عیدی نہ تو وہ تقریق جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں چھپائے بنائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ سورہ یاسین میں آ چکی لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں عالم خلق اور عالم عمر ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں ایک ہی ہستی ہے اللہ خلق اور عمر دونوں اسی کے ہیں یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہیں اسی کی حکومت قائم ہے عمر پر بھی عالم عمر اور عالم خلق پر بھی اب فرشتہ صرف عالم خلق سے متعلق ہے اس کا اس عالم عمر سے متعلق ہے اس کا کوئی بہت حیوانی جسد نہیں ہے اس کی کوئی بھوک نہیں ہے اس کوئی پیاس نہیں ہے اس میں کوئی نر اور مادہ نہیں ہے اس کے کوئی جنسی جزم کچھ نہیں عالم عمر کی شئے ہیں باقی یہ جنات ہیں ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شئے ہیں ان میں روح کا سوال ہی نہیں باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ارضی یہ عالم خلق کی شئے ہیں انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی جس میں پھر دونوں چیزیں آکر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود یہ جسم جو بنا ہے یہ بٹی سے بنا ہے اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لاکر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح وہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَهَمَا لَهَا الْإِنسَانِ اس میں بھی میں یہ بات ارس کر چکا ہوں فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اب اس کو استعارے میں بھی لیا گیا ہے اس معنی میں بڑے احتمام سے بنایا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تشرف المخلوقات ہے وہ بات بھی صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی کلائیشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھ یہ کہ اس کی کلائمیکس جو ہے نقطہ وروج جو ہے اس کی تخلیق کا وہ انسان ہے قَالَ يَا اِبْنِسُ مَا مَنَا كَالْتَسْلِقَ عَلِمَا خَلَقْتُمْ يَدَيَّا استقبارتا امکنتا من العالین کیا تم نے غرور کیا استقبار کیا یا تو ہے ہی بہت مڑے درجے میں تھا کوئی تیرا درجہ بہت بلنگ تھا قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ اس نے کہا صحیح یہ بات اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں اس کے سامنے صرف آدم کا جسد خاکی ہے حیوانی ہے تو جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یہ تو مجھ سے کم تر ہے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين مجھے تُو نے بنایا آگ سے اس کو بنایا بٹی سے سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو تو تم نے اللہ کے حکم کے نافرمانی کی ہے فَخْرُجْ مِنْ هَا نِكَلْ جَوْمْ یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيمَ اور تم بردود ہو گئے ہو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّين اور اب تم پر آخرت کے دن تک جزا و صدا والے دن تک تم پر لانت رہے گی میری لانت قَالَ رَبِ فَانْزِرْنِ لَا يَوْمِ يُبْعْصُونَ اس دن تک جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری قَالَ اِفَإِنَّكَ بِنِ الْمُنزَرِينَ اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی استحقار کے اندر دیت ٹھیک ہے جاؤ تمہیں یہ دی گئی محلت جو تم نے مانگا ہے گرانٹڈ الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے تیشدہ ہے یومِ يُبْعْصُونَ جب آنا ہے اس وقت تک کیلئے تمہیں محلت دے نہیں گئی قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ اب اس نے کہا جب تُو نے مجھے محلت دے دی ہے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَسِينَ سوائے اس میں سے تیرے وہ بندے جنہیں تُو خود اپنا بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص قَالَ فَالْحَقِّ وَالْحَقَّ وَقُولَ اب حق ما ہے اور میں تو کہتا ہی حق ہوں میری ہر بات حق ہوتی ہے لَعْمْلَعَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْأَجْمَعِينَ تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تجھ سے اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہا ہوں قُلْ مَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْنَا جُرُرُ اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم پر تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں غیب کی وحی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں عزل کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے اس وہ باتیں بتا رہا ہوں تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی تم سے کوئی انام طلب نہیں کیا قُلْ مَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِينَ وَمَا عَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور یہ بھی تم جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو قَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا میں تمہارے ماں میں نے گبر گزار چکا میں متکلف نہیں ہوں متکلف کون ہے تکلف کرنے والا اب تکلف ہر یہ تمہارے سے ہوتا ہے ایک جیسے ہم جیسے کہتے ہیں ایک شائر ہوتا ہے فطری شائر اور ایک متشائر ہوتا ہے وہ شائر فطری نہیں ہوتا وہ بڑی محنت کرتا ہے جوڑ توڑ کے کوئی سیکھتا ہے ورود سیکھتا ہے یہ سیکھتا ہے کوئی الفاظ کا زخیرہ جوڑتا ہے پھر وہ کچھ شیر کہتا ہے تکلف کے ساتھ شیر کہنا ایک ہے جیسے آپ کہتے ہیں آمد اور ایک وہ ہے کہ آورد محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کچھ شائبہ دیکھا ہی نہیں آج تو سادہ زندگی خاص طور پر یہ کہ کبھی میں نے شیر کہنے کی کوشش کی ہو کبھی میں نے کوئی خطخطیب بننے کی کوشش کی ہو اس کی کوئی مشق کی ہو مانا من المتکلفین میں کوئی بنانے والا تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں انہوہ اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیح تمام جہانوالوں کے لئے وَلَ تَعْلَمُنَّ وَلَ تَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَهِينَ اور اس کی جو خبر ہے جو اس کا دھتیجہ نکلنے والا ہے جیسے سورة تاریخ میں فرمائے انہو لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ یہ فیصلہ کل بات بند کر آیا ہے قرآن اب جو فیصلہ جیسے کہ ہم سورة بنیسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اب فیصلہ ہوگا اسی کی ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلیں گی اور فیصلے ہوگی جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادَ الْكِتَابِ اَقْوَابًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تعالی اسی کتاب کی مدولت قوموں کو عوض پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قار مذلت میں گرا دے گا تو فرمایا وَلَا تَعْلَ مُنَّ نَبَاهُ بَعْدَهِ کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہاں وہ پانچ صورتیں ختم ہو گئی ہیں اس دوسرے بلکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو گروپ ہے چوتھا یہ تیرہ صورتیں مکیات ہیں اس کے اندر ان میں پانچ ہیں یہ سورہ یاسین بلکل وسط میں ان پانچ میں دو ادھر ہیں جونو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں سورہ سبا سورہ فاطر دو ادھر ہیں سورہ صافات اور صاد اس میں بھی صاد آیا ہے صافات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے اس کے بعد آٹھ صورتیں وہ آ رہی ہیں جن کو ہم سمجھیں گے اس جو اس وقت کا ترتیب ہے مصرف کی کہ کورسپاننگ ترتیب جو ہے وہ ہے سورہ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک جو آٹھ صورتیں آئی تھی گویا کہ اسی طرح کی آٹھ صورتیں یہ آ رہی ہیں ان میں بھی سات وہ تھیں جو حروف مقتعات سے شروع ہوئی ہیں چار علی فلام میم سے دو توسین میم سے ایک توسین سے البتہ ایک وہ تھی جو بغیر حروف مقتعات کے شروع ہوئی ہے سورہ الفرقان یہاں بھی یہ ایک سورہ جو شروع ہو رہی ہے سورہ زمر یہ بغیر حروف مقتعات کے ہے باقی ساتوں صورتیں جو ہے حامیم 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 ان میں سے ایک جو ہے وہ حامیم عین سین قاف لیکن حامیم کا سلسلہ چلے گا یہ ساتوں صورت میں در حقیقت ایک سیکونس میں ہیں اور لیکن یہ بھی ہے معنوی طور پر یہ بھی اسی میں شامل ہیں اور ان میں سے اب یہ سمجھ دیجئے کہ جو پہلی چار صورتیں ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے توحید عملی ایک ہے توحید عقیدے کی توحید اللہ کو ایک ماننا اکیلا لا زدہ لہو ولا ضدہ لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا مثال لہو اس جیسا کوئی نہیں ہے نہ صفات کے اعتبار سے نہ ذات میں کوئی اخصہ قفر نہیں ہے لم یلد ولم یولد یہ سب کیا ہی عقیدہ ہے ایک ہے عمل کی توحید توحید عملی وہ کیا ہے عمل کی توحید کیا ہے توحید فی العلب عمل اور جس کو کہ امام علیہ تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت اسطلعہ اشتعمال کی ہے توحید فی الطلب توحید فی العقیدہ توحید فی الطلب وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں ضعفت طالب والمطلوب یہ طالب والمطلوب کا جو ریلیشنشپ ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے کوئی آئیڈیل ہے کوئی آدرش ہے کسی کے لیے وہ جی رہا ہے کسی مقصد کے لیے ایک انسانوں کی عظیم مقصریت ہے جو ہیوانی سطح پر زندگی گزار رہا ہے جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں انسٹنکٹس جیسے کہ ہیوانات ہیں پیٹ میں بھوک لگی ہے وہ کھائے گا اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ اس کا ایک نظام ہے اس کے تحت ہی ہوتا ہے اس میں جنسی جذبہ اس طرح کبھی نہیں ہے کہ بعض انسان جو ہیں وہ سور بن جاتے ہیں جنسی اعتبار سے وہ نہیں ہے ان کا ایک نظام ہے بس انسٹنکٹ کے تحت ہے جو لوگ صرف کسی پر کھانا پینا بچے پیدا کرنا ان کو پال دینا اگر یہ کام کر رہے ہیں کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں تو وہ نرے حیوان ہیں انسان ہیں ہی نہیں وہ چوپائیوں کے معنی ہیں بلکہ ان سے بھی گائے گدرے ہیں انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم دو شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا کس لیے جینا ہے کس لیے بننا ہے زندگی کائے کے لیے وہ مقصد تو کیا ہے اصل میں تو کیا تھا اپنے رب کو چاہو اس سے محبت کرو اس کو مطلوب بناو تمہارا مطلوب صرف اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ تھا جس کے لیے تمہیں جینا تھا اسی کے لیے تمہیں مرنا تھا انہا صلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین جس شخص کی یہ توہید نہیں ہے وہ عقیدے کی توہید لیے پھریں عمل میں مشرک ہے شکفر عمل جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکونس کے ساتھ آئے گی بات ویسے وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں موحد ہوں موحد ہوں اپنی خواہشات نفس اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا عرام کیا ہے تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے اللہ کا ہے ہاں اللہ کے لئے بھی جاگے نماز پڑھ لیتا ہے لیکن دوسری طرف وہ نفس کو اپنا معبود بنا کر شرک کر رہا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تعویز اس کے باقیدہ تصمیح کر رہا ہے ضرمے لگا رہا ہے جبکہ اس کا معبود اس کا نفس ہے اسی طریقے سے حدیث میں آیا تیرسہ عبد الدینار ہے و عبد الدرحم حلاق ہو جائے یا حلاق ہو گیا درحم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمن ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے اس لئے کہ دینار کے لئے حلال و حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر لی ہے ڈالر آئے پیٹرو ڈالر آئے کچھ اور آئے دولت آئے چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے جائز سے آئے نائی جائز سے آئے یہ تو پھر معبود کون ہوا دولت ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہے ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک رکھ لی ہے وہ لکشمی بھائی ہے ان کی اس کو پوچھتے ہیں نلوت کرتے ہیں اس کی کرپا ہو جائے گی تو دولت ہو جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ اس تقلق کو اس لکشمی بھائی کو ہٹاؤ سیدھے دولت کو پوچھو تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں یہ جو توہید ہے توہید عملی اس کا جو پہلا نقطہ ہے اللہ کی بندگی کی توہید توہید فلعبادت بندگی صرف اللہ کی ہو یعنی کل کی کل اطاعت اس کی لئے ہو باقی اطاعت اس کی اطاعت کے تابع ہو باپ کا حکم مانو ہاں جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو ماں کا مانو استاد کا مانو حاکم کا مانو مانو جو حکم اللہ کی حکم کے منافیدہ ہو لا تاعت لِمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت کا آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کے خالق کی معصیت آ رہی ہے تو یہ شرک ہے چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو چاہے وہ کوئی حکام ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو کوئی بھی ہو سب وہ سب تاغوت ہیں تو پہلی یہ سورہ سورہ دمر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کس تقرار کے ساتھ بات آ رہی ہے اللہ کی بندگی لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی چند آیتیں اس کے ہم پڑھ لیتے ہیں ویسے یہ کہ وقت بہت کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب بن اللہ العزیز الحکیم اگلی سورت شروع ہوگی تنزیل الكتاب بن اللہ العزیز العلیم صرف اتنا فرق ہوگا یہ دونوں سورتیں جوڑے کی ہیں آپ اس میں جوڑا ہے حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف تنزیل الكتاب بن اللہ العزیز الحکیم تنزیل الكتاب ابن اللہ العزیز علی اور یہاں حامیم نہیں ہے وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا جیسے سورة الفرقان بغیر حروف مقتعات کے ہیں باقی ساتھوں سورتیں جو سی محمدین چکے ہیں وہ حروف مقتعات سے اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے زبردست ہے اور الحقیم ہے کمال حکمت والا اِنَّا انزلنا الیتَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ فَعْفَابُدِ اللَّهَ بُخْلِصَ لَّهُ الدِّينَ بس بندگی کرو اللہ کی اس کے لئے اپنی اتاعت کو خالص کرتے ہیں بندگی ہو رہی ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں عمریں ہو رہے ہیں حج ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور تاہود کی اتاعت بھی ہو رہی ہے حرام خوری بھی ہو رہی ہے جو کچھ سارا کچھا رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر سودی لیندین بھی ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے یہ تو خالص بندگی تو نہ ہو یہ اللہ ہے یہ تو بڑی پولیوٹڈ ہے اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں فَعْفَدِ اللَّهَ بُخْلِصَ لَّهُ الدِّينَ اس کے لئے اپنی اتاعت کو خالص کرتے ہیں عَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ عَگَاہُ جَعَوْ اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اتاعت جو خالص کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی دفع کرو وہ آدھی یہ بھی اسی کو دے دو اللہ بہت زیور ہے وہ قبول نہیں کرتا میرا بننا تو پورے میرے بنو يَا 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 دِينَ آمَنُوا دْخُلُو فِي الصِّلْمِ قَافَ اسلام میں داخلوں نے پورے کے پورے آنا پڑے گا اور اگر تم نے یہ کیا ہماری کتاب کے ایک حصہ کو مانا ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا بہترے رون دیا فَمَا جَذَاؤُ مَنْ يَفَلُو ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّهِ خِزْ يُنْفِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَا الْاَعْشَدِّ الْعَظَابِ تو جو لوگ یہ طرزیں ہمارے اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خار کر دیا جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونگ دیا جائیں تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے ہمارے باتے پر لکھی ہوئی ہے ڈیر سو کروڑ یا ایک سو تیس کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کوئش ہے ہمارے پاس نہیں جو بھی بین الاقوامی معاملات ہوں میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصَ عَغَاهُ جَاؤُ کہ اللہ کے ہاں مقمول اگر ہوگا تو دین خالص وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے مَا نَعْبَدُهُمِ اللَّا لِيُقَرِّبُونَ عَلَى اللَّهِ ذُلْفَا اور کہتے ہیں ہم نے ان کو نہیں پوچھتے ہیں ہم تو اثر میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے یہ وسیلیں ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اس لیے پوچھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَحْقُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَقْتَلِفُونَ یقیناً اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ هُوَا قَاظِبُنْ كَفَّار اللہ تعالی ہرگی صدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں کفار اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو ولاد بنائے تو ٹھیک ہے اپنے جو مخلوق جس کو چاہتا چل لیتا اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں تو فرشتے بھی مخلوق ہیں اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی سبحانہ وہ پاک ہے هو اللہ الواحد القہار وہ تو اللہ ہے اکیلا ہے قہار ہے اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر کل تخلیق کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِقِ الْحَكِيمِ